اللہ دین کہانی کی شروعات میں سمندر میں بہت سارے شپس کو دکھائے جاتا ہے انہیں شپس میں سے ایک شپ میں دو بچے ہوتے ہیں جو دوسری شپ کو دیکھ کر آپس میں بات کرتے ہیں کہ وہ شپ کتنی اچھی اور کتنی بڑی ہے تب ہی بچوں کا بیتا ان کے پاس آتا ہے اور وہ انہیں کہتا ہے کہ ہر اچھی دکھنے والی چیز ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لئے بھی اچھی ہو ہماری شپ نے سمندر میں بہت بار توفانوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو ایک کہانی سناتا ہے یہ کہانی ہوتی ہے الادین کی جس میں ایرابین سٹی آف اگربا کا جو وزیر ہے وہ ایک گفہ کے سامنے کھڑا ہے تب ہی گفہ کے اندر سے آواز آتی ہے شپ ٹائمن ان در رف یعنی کہ یہی انسان کیو کے اندر انٹر کر سکتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے الادین کو جو ایک لڑکی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی الادین کا منکی جس کا نام ابو ہے وہ اس لڑکی کا نیکلس چورا لیتا ہے دراصل دونوں کے دونوں اگربا میں چوریاں کرتے ہیں الادین اپنے منکی کے ساتھ ایک دکان میں جاتا ہے جہاں سے وہ نیکلس کے بدلے خجور خریدتا ہے الادین دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھوکے بچے ہیں اسی لئے وہ خجور بھوکے بچوں کو بھی دے دیتا ہے یعنی کہ وہ رحم دل ہے وہیں شہر میں پرنسس کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام جیسمن ہے وہ اپنا بھیج بدل کر شہر میں گھوم رہی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ دو بچے بھوکے ہیں وہ دکان سے بریڈ لے کر انہیں دے دیتی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے دکان والا اسے پکڑ لیتا ہے کیونکہ اسے بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کے پرنسس ہے الادین اپنے منکی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور بڑی چلاکی سے جیسمن کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتا ہے یہ دونوں کے دونوں الادین کے گھر پہنچ جاتے ہیں جو ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے لیکن یہاں سے پورے شہر کو دیکھا جا سکتا ہے پرنسس جیسمن یہاں سے اپنے پیلس کو بھی دیکھ سکتی ہے لیکن وہ الادین کو نہیں بتاتی کہ وہ پرنسس ہے وہ الادین کو اپنا نام ڈالیا بتاتی ہے پر الادین جب اس کا بریسلٹ دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ وہ پیلس سے آئی ہے کیونکہ اس طرح کے بریسلٹ صرف پیلس میں پہنے جاتے ہیں پیلس کے نزدیک ایک شپ آ رہا ہے وہ الادین سے کہتی ہے کہ اسے جانا ہوگا اسے پرنسس کو ریڈی کرنا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی جیب میں اس کا بریسلٹ نہیں ہوتا وہ الادین سے اپنا بریسلٹ واپس مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پہلے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تم ایک چور ہو وہ بریسلٹ میری موم کا تھا یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتی ہے الادین کا منکی اب اس کے پاس آتا ہے جس نے وہ بریسلٹ چورایا ہوتا ہے الادین کہتا ہے کہ کس سچویشن میں چوری نہیں کی جاتی اور یہ وہی سچویشن تھی وہی جیزمین پیلس پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ایک راج کمار دیکھ نکلے آیا ہوتا ہے لیکن وہ جیزمین کو بلکل پسند نہیں آتا اسی لئے وہ اسے منع کر دیتی ہے یہاں کا جو وزیر ہوتا ہے جس کے اندر جادو کی کلائے بھی ہیں وہ یہاں کے سلطان یعنی کی جیزمین کے پتا سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنی آمی کو اور سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے راج کماری جیزمین کو راج کمار کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بعد وزیر اپنے جادو سے سلطان کو اپنے ورش میں کر لیتا ہے اور ایک کنگڈم جس کا نام سیرہ پارک ہوتا ہے وہاں پر آکرمن کرنے کے لئے کہتا ہے تب ہی وہاں پر جیزمین آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس کنگڈم پر آکرمن نہیں کر سکتے وہ میری ماں کا کنگڈم تھا سلطان بھی اس کے ورش سے بھار آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس کنگڈم پر کبھی بھی آکرمن نہیں کریں گی اب الادین کو دکھایا جاتا ہے جو چوری سے محل کے اندر انٹر کر جاتا ہے کیونکہ وہ جیزمین کا بریسلٹ واپس کرنا چاہتا ہے یہاں پر وزیر کا پال تو توتا اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے دیکھتے کہتا ہے کہ یہ ڈائمنڈ اندر رف ہے جو کیو کے اندر انٹر کر سکتا ہے اب الادین جیزمین کے پاس جاتا اور اسے اس کا بریسلٹ واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کل پھر سے آئے گا وہ دونوں باک کر نکلے جائیں گے الادین جب کمرے سے باہر نکلتا ہے تو اسے وزیر کے سپائی پہ کھڑ لیتے ہیں اور وزیر کے پاس لے جاتے ہیں وزیر الادین کو اپنے ساتھ ریگستان لے جاتا ہے وہ الادین کو بتاتا ہے کہ جس سے ملنے تم چوری چھپے گئے تھے وہ یہاں کی راج کماری ہے جس کا نام جیزمین ہے میں بھی پہلے تمہاری طرح چور تھا لیکن اب میری پوری قسمت بدل گئی ہے میں تمہاری بھی قسمت بدل سکتا ہوں تمہیں اتنا امیر بنا سکتا ہوں کہ تمہیں راج کماری کے سامنے جانے میں گھر ہوگا تم جو چاہوگے زندگی میں خرید پاؤگی لیکن بدلے میں تمہیں ایک کیو کے اندر جانا ہوگا جہاں پر ایک آئل لیمپ ہے تمہیں وہاں سے آئل لیمپ کو لانا ہوگا یاد رکھنا کہ وہاں پر بہت ساری اور بھی بیش کمتی چیزیں ہوں گی لیکن تمہیں لیمپ کے علاوہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ گفہ ہمیشہ کلے بند ہو جائے گی اور تم کبھی بھی باہر نہیں نکل پاؤگے الادین اس کی بات مان جاتا ہے اور وہ اپنے منکی ابو کے ساتھ کیو کے اندر انٹر کر جاتا ہے جہاں پر سونا چاندی ہیرے بیش کمتی چیزیں ہوتی ہیں جسے دیکھ کر وہ اور اس کا منکی دونوں حیران ہوتے ہیں یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ چٹان کے نیچے ایک میجیکل کاپٹ دبا ہوا ہے وہ کاپٹ الادین کو اشارے سے سمجھاتا ہے کہ اسے آزاد کر دیں الادین اسے آزاد کر دیتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ چٹان کے اوپر وہی آئل لیمپ یعنی کی چراغ ہے جسے لینے کے لیے وہ یہاں پر آیا ہے وہ اپنے منکی کے ساتھ اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے تب ہی اس کا منکی دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک لال رنگ کا بہت بڑا ہیرہ ہوتا ہے وہ اس ہیرے کو پکڑ لیتا ہے جس کے بعد گفا کے اندر سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے چاروں طرف لاوہ فیلنا شروع ہو جاتا ہے پر الادین کسی طرح سے اس چراغ کو لے کر انٹری گیٹ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وزیر ہے وزیر الادین سے چراغ لے کر واپس اسے گفا کے اندر دھکا دی دیتا ہے پر اس کا منکی وزیر سے چراغ کو چھین لیتا ہے میجیکل کاپٹ ان دونوں کو سرکشی طریقے سے زمین پر اتار دیتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے منکی نے وزیر سے چراغ کو چھین لیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ چراغ بہت گندہ ہے اسی لئے الادین اسے گھس کر صاف کرنا شروع کر دیتا ہے اور اگلے پر اس کے اندر سے ایک جن نکلتا ہے جو الادین سے کہتا ہے کہ تم اپنی کوئی بھی تین وشز مجھ سے مانگ سکتے ہو انہیں میں پورا کروں گا بس تمہیں اس چراغ کو گھسنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا اس کے بعد جو تم چاہو گے وہ میں کر دوں گا الادین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اس گفہ سے باہر نکال دو جن کاپٹ کو ابو کو اور الادین کو اس گفہ سے باہر نکال دیتا ہے الادین باہر نکلنے کے بعد جن سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی پہلی وش نہیں مانگی کیونکہ نہ میں نے پہلے چراغ کو رب کیا تھا اور نہ ہی میں نے پہلے آئی وش کہا تھا جن اس کی بات مان جاتا ہے الادین کو جن سے بات کر کے پتا چلتا ہے کہ وہ ہزاروں سال سے چراغ کے اندر قید ہے اور اگر کوئی اس سے اس کی اکشا پوچھے تو وہ یہی چاہے گا کہ وہ ہمیشہ اکلے چراغ سے آزاد ہو جائے اور عام انسانوں کی طرح زندگی جیے الادین پوچھتا ہے کہ پر تم آزاد کیسے ہو سکتے ہو جن بتاتا ہے کہ اگر کوئی اپنی تین وشش میں سے ایک وشش یہ مانگ لے کہ میں آزاد ہو جاؤں تو میں آزاد ہو جاؤں گا الادین کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی تیسری اور آخری وشش میں تمہیں آزاد کر دوں گا پر پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک راج کمار بنا دو جن اس کی بات مان جاتا ہے وہ اس کے لئے پورا کا پورا کنگڈم کھڑا کر دیتا ہے اور اسے پرنسس آف ابابوہ بنا دیتا ہے ساتھی وہ اس کے منکی کو ایلیفینٹ بنا دیتا ہے اب جب کی الادین ایک پرنس بن چکا ہے تو وہ پوری شان سے راج کماری جیزمین سے ملنے اس کے پیلس میں جاتا ہے جہاں پر جن سب کو بتاتا ہے کہ یہ پرنس آف ابابوہ ہیں ان کا نام علی ہے الادین نیا نیا پرنس بنائے اسی لئے بولتے سے میں بہت ساری گلتیا کرتا ہے اسی لئے جیزمین اور سلطان اس سے انپریس نہیں ہوتے یہاں پر وزیر بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اس نے ابابوہ کنگڈم کا نام پہلے کبھی نہیں سنا سلطان الادین سے کہتے ہیں کہ شام کو تم دعوت میں آ جانا اور جیزمین اور سلطان یہاں سے چلے جاتے ہیں دراصل الادین پوری طرح سے بدل چکا ہے اسی لئے اسے کوئی بھی پہچان نہیں پاتا الادین بہت نراش ہوتا ہے کیونکہ وہ جیزمین کو امپریس نہیں کر پایا جنہیں اسے کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو شام کو دعوت میں تمہارے پاس ایک اور موقع ہے الادین شام کو دعوت میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وزیر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے جادو سے اسے اپنے وش میں کرنا چاہتا ہے پر جن اس چیز کو بھاپ چاہتا ہے اور وزیر کو انٹرپ کر دیتا ہے جس سے وہ الادین کے اوپر میجک نہیں کر پاتا اب یہاں پر الادین ایک بار پھر سے پرنسس سے یعنی کی جیزمین سے ملتا ہے اسے امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک بار پھر وہ ناکام رہتا ہے الادین کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے تب ہی یہاں پر میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے جنہی اسے اشارے سے کہتا ہے کہ تمہیں ڈینس کرنا چاہیے اور اس کے بعد وہ الادین سے بہت ہی شاندار ڈینس کرواتا ہے جس سے سب امپریس ہو جاتے ہیں سوائے راجکماری جیزمین کی وہ پارٹی چھوڑ کر چلی جاتی ہے پارٹی کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ جم راجکماری جیزمین کے لیے جو کام کرتی ہے جس کا نام ڈالیا ہے جس کے نام سے اس نے سب سے پہلے الادین کو اپنے آپ کو انٹریڈیوز کروایا تھا اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس سے اپنے ساتھ واک پر چلنے کے لیے کہتا ہے دراصل جن کو وہ لڑکی بہت پسند آئی ہوتی ہے وہیں راجکماری جیزمین کو دکھائے جاتا ہے جو اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی ہے الادین وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کیوں نہ ہم دونوں گھومنے چلیں ساتھ گھومنے چلی جاتی ہے اور جب ہی دونوں کے دونوں شہر میں گھوم رہے ہوتی ہیں تب ہی جیزمین کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پرنس علی ہی الادین ہے وہ الادین سے پوچھتی کہ سب کیا ہے الادین کہتا ہے کہ اسے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے اسی لیے وہ اپنا حلیہ بدل کر اس دن شہر میں گھوم رہا تھا اصل میں وہ ایک پرنس ہے جیزمین اس کی بات مان جاتی ہے کیونکہ وہ خود بھی ایسا ہی کرتی تھی الادین پیلس واپس پہنچ کر ساری باتیں جن کو بتاتا ہے جن کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا تم اپنے جھوٹ کو پوری زندگی نہیں چھپا سکتی ایک نہ ایک دن تمہیں پرنسس کو یعنی کہ جیزمین کو سارا سچ بتانے ہوگا وہیں دوسری طرف وزیر کا جو پیرٹ ہوتا ہے وہ الادین کو میجیکل کاپیٹ پر دیکھ لیتا ہے اور وزیر کو ساری باتیں بتا دیتا ہے وزیر کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پرنس علی ہی الادین ہے جسے اس نے گفہ میں بھیجا تھا اور یہ سب اس نے اس میجیکل لینڈ سے یعنی کہ چراغ سے کیا ہے اسی لئے وہ اسے گرفتار کروا دیتا ہے اور اس سے چراغ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن الادین اسے چراغ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا وہیں الادین کے منکی کو دکھایا جاتا ہے جو میجیکل کاپیٹ کے اوپر بیٹھ کر چراغ لے کر الادین کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وزیر نے اسے سمندر میں گرا دیا ہے اس کا منکی چراغ کو بھی سمندر میں گرا دیتا ہے جس کے اندر سے جن نکلتا ہے اور وہ الادین کو بچا لیتا ہے پر جن کہتا ہے کہ یہ تمہاری دوسری وش کو آفٹ ہوگی یعنی کہ تمہاری دو وشز پوری ہو چکی ہیں اور اب تمہارے پاس ایک آخری وش بچی ہے وہیں وزیر کو دکھایا جاتا ہے جسے لگتا ہے کہ الادین مر چکا ہے وہ سلطان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ الادین ایک جھوٹا تھا وہ بھاگ چکا ہے اور الادین نے جیزمین کو پہلے وزیر کی ساری سچائی بتا دی تھی اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک جھوٹا انسان ہے اور سلطان کو دھوکہ دے کر وہ خود سلطان بننا چاہتا ہے جیزمین نے ساری باتیں اپنے پتا یعنی کہ سلطان کو بتا دی تھی ہے اسی لئے سلطان وزیر کو گرفتار کروا دیتا ہے اور ساتھی وہ الادین کو کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو الادین کو یہ سب سن کر یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے وہ اپنے روم میں جاتا ہے جہاں اور جن سے کہتا ہے کہ میں اپنی تیسری اور آخری وش میں یہ مانگنا چاہتا ہوں کہ میرا جھوٹ ہمیشہ کے لئے جھوٹ بنا رہے میری سچائی کے بارے میں کبھی کسی کو پتا نہ چلے یہ سن کر جن نراش ہو جاتا ہے اور الادین سے کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی تیسری اور آخری وش میں مجھے آزاد کرو گی پر الادین اب پہلے جیسا الادین نہیں رہا وہ پہلے سے سیلفش ہو چکا ہے اسی لئے وہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتا جن واپس اپنے چراغ میں چلا جاتا ہے الادین بھی اپنے پرانے گھر میں واپس آ جاتا ہے جہاں سے وہ پہلے اس کو دیکھتا ہے اور جیزمین کو یاد کرتا ہے وہیں وزیر کے توتی کو دکھایا جاتا ہے جو چابیاں چھرا کر وزیر کو آزاد کروا دیتا ہے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنا حلیہ بدل کر الادین کا چراغ چھرا لیتا ہے اور جن کو وہ آرڈر دیتا ہے کہ اسے سلطان کی قدی پر بٹھا دیا جائے جن کو اس کا حکم مانا پڑتا ہے جب ابات سلطان کو اور راج کماری جیزمین کو پتا چلتی ہے تو وہ گصے سے وزیر کے پاس جاتے ہیں سلطان کا جو سپے سلار ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اسے پکڑ لیا جائے اور وزیر اس سپے سلار کو کہتا ہے کہ اب میں تمہارا سلطان ہوں تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا یہاں پر جن کا جادو ان سب کے اوپر چھایا ہوتا ہے اسی لئے ان سب کو یقین ہوتا ہے کہ وزیر ہی اب ان کا سلطان ہے اس کے بعد راج کماری جیزمین کو بھی گرفتار کر دیا جاتا ہے اور جب وہ قید کھانے میں ہوتی ہے وہ سپے سلار کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ اس کی پیتا اصلی سلطان ہے وزیر سب کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور وہ کبھی بھی پرجا کے ہتھ میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لے گا سپے سلار جیزمین کی بات مان جاتا اسے آزاد کر دیتا ہے ساتھی اپنے سبی ساتھیوں کو کہتا ہے کہ وزیر کو گرفتار کر لیا جائے لیکن اب وزیر جن سے اپنی دوسری وش مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے پاورفل جادوگر بنا دیا جائیں جن کو اس کی دوسری وش پوری کرنی پڑتی ہے اور اب وہ سب سے پاورفل جادوگر بن چکا ہے جو سپے سلار اسے گرفتار کرنے آیا ہوتا ہے وہ اسے گائب کر دیتا ہے وہیں علا دین کو دکھایا جاتا ہے جسے پتا چل چکا ہے کہ اس کا چراغ کسی نے چوری کر لیا ہے وہ واپس پہلے ساتھ آتا ہے جہاں اسے پتا چل جاتا ہے کہ وزیر نے اس کی چراغ کو چرائے وہ اپنا چراغ واپس حاصل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ پڑاتا ہے لیکن وزیر اسے دیکھ لیتا ہے اور اپنے جادو سے اسے اس کے اصلی ہلیوں میں لے آتا ہے وہ سلطان کو اور جیزمین کو علا دین کی سچائی بتا دیتا ہے کہ یہ صرف ایک چور ہے اور اس کے بعد وہ اپنے جادو سے علا دین کو اس جگہ سے گائب کر کے ایک برفیلی جگہ میں مرنے کے لئے بھیج دیتا ہے اور علا دین کی میجیکل کاپٹ یہاں پر آ کر علا دین کو اور اس کے منکی ابو کو بچا کر یہاں سے نکال لیتی ہے وہیں پہلے اس میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر وزیر جو کہ اب سلطان بن چکا ہے وہ جیزمین سے شادی کرنا چاہتا ہے حالکہ جیزمین منع کر دیتی ہے پر جب وہ اس کے پتا کو اور اس کی دوست جو اس کے لئے کام کرتی ہے جس کا نام ڈالیا ہے انہیں ٹورچر کرتا ہے تو جیزمین کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے اب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے جیزمین اس سے شادی کے لئے ہاں بولنی والی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ علا دین کو اس کے میجیکل کاپٹ پر دیکھ لیتی ہے اسی لئے اچھراک کو اٹھا کر اوپر سے جم کر دیتی ہے علا دین اسے اپنی میجیکل کاپٹ پر پکھڑ لیتا ہے یہ دونوں یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں پر تب ہی وزیر کا پیرٹ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے وزیر اپنے جادو سے پیرٹ کو جائنٹ پیرٹ بنا دیتا ہے ساتھی وہ یہاں پر بہت سارے جادو کو استعمال کر کے ان دونوں کو واپس لے آتا ہے اور علا دین سے کہتا ہے کہ جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے حاصل کر لیا ہے اور تم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے علا دین کہتا ہے کہ تم یونیورس میں سب سے پاورفل کبھی بھی نہیں بن سکتے تم ہمیشہ سیکنی رہو گے کیونکہ نمبر ون پر جینی ہے یہ زنکر وزیر کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ جینی سے اپنی تیسری اور آخری وش مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں سب سے پاورفل بنا دو جینی اس کی تھرڈ وش کو پورا کر دیتا ہے اور جیسی وہ اس دنیا میں سب سے پاورفل بنتا ہے وہ خود چراغ کے اندر قید ہو جاتا ہے دلاصل یہ ایک طرح کا شراب ہوتا ہے جو سے اب خود لگ چکا ہے جینی اس چراغ کو دور کیب میں فیک دیتا ہے اور الادن سے کہتا ہے کہ تم ٹھیک تھے تمہیں ایک راج کمار ایک یودہ ہونا چاہیے تھا تمہارے پاس ابھی بھی اپنی تیسری اور آخری وش بچی ہے تم چاہو تو کچھ بھی مانگ سکتے ہو الادن اپنی آخری وش مانگتا ہے لیکن اپنے لئے نہیں بلکہ جینی کے لئے وہ جینی کو آزاد کروا دیتا ہے اور اب جینی ایک عام انسان ہے جیسا کہ وہ ڈالیا کو پسند کرتا ہے وہ ڈالیا کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے ڈالیا اس کی پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے دو بچے چاہیے وہیں سلطان اب اپنی رنگ پرنسس کو یعنی کہ جیزمین کو دے دیتا ہے یعنی کہ اب وہ اس جگہ کی نئے سلطانہ ہے الادین اور جیزمین کی شادی ہو جاتی ہے کہانی وہیں آتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی یعنی کہ اس شب میں جہاں پر ایک آدمی اپنے دونوں بچوں کو یہ کہانی سنا رہا ہے اور یہ آدمی اور کوئی نئے بلکہ جینی ہے جو کہ اب ایک عام انسان ہے اور اپنے پریوار کے ساتھ خوش ہے تو یہ تھی پوری کہانی فلم الادین کی